موسیقی آج ہی کے دن ہندوستانی آرمی نے کارگل کے لڑائی میں پاکستان کو دھول چٹائی تھی اور اس دن کو ہر سال وجہ دوس یعنی یوم فتح کی طور پر منائے جاتا ہے موسیقی انیس سال پہلے آج ہی کے دن یعنی چھبیس جولائی انیس سو ننیانوے کو ہندوستان نے کارگل کی لڑائی میں فتح حاصل کی تھی قریب دو مہینے تک چلی کارگل کی لڑائی ہندوستانی آرمی کے حوصلے اور جابازی کی ایسی مثال ہے جس پر تمام ہندوستانیوں کو فخر ہے قریب اٹھارہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر کارگل میں لڑی گئی اس جنگ میں ملک نے تقریباً پانچ سو ستائیس سے زیادہ بہادر جوانوں کو کھویا تھا وہیں تیرہ سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے ویسے تو پاکستان نے اس لڑائی کی شروعات تین مئی انیس سو ننیانوے کو ہی کر دی تھی جب اس نے کارگل کی اوچی پہاڑیوں پر پانچ ہزار فوجیوں کے ساتھ دراندازی کر قبضہ جمع لیا تھا اس بات کی چانکاری جب بھارت سرکار کو ملی تو آرمی نے پاکستانی فوجیوں کو خدرنے کے لیے آپریشن وجہ چلایا ہندوستانی ائر فورس نے پاکستان کے خلاف میک ٹوئنٹی سیون اور میک ٹوئنٹی نائن کا بھی استعمال کیا اس کے بعد جہاں بھی پاکستان نے قبضہ کیا تھا وہاں بم گرائے گئے اس کے علاوہ میک ٹوئنٹی نائن کی مدد سے پاکستان کے کئی ٹھکانوں پر آر سیونٹی سیون میزائنوں سے حملہ کیا گیا اس لڑائی میں بڑی تعداد میں راکٹ اور بم کا استعمال کیا گیا اس دوران قریب دو لاکھ پچاس ہزار گولے داغے گئے وہی پانچ ہزار بم فائر کرنے کے لیے تین سو سے زیادہ موٹار توپوں اور راکٹ کا استعمال کیا گیا لڑائی کے سترہ دنوں میں ہر روز فی منٹ ایک راؤنڈ فائر کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں دشمن ملک کی آرمی پر اتنی بڑی تعداد میں بمباری کی گئی تھی اب آپ کو گرافکس کی مدد سے کارگل جنگ کے اہم واقعات سمجھاتے ہیں تین مئی انیس سو ننیانوے ایک چرواہے نے ہندوستانی فوج کو کارگل میں پاکستانی آرمی کی تراندازی کر قبضہ جمع لینے کی خبر دی پانچ مئی انیس سو ننیانوے ہندوستانی آرمی کی پیٹرولنگ ٹیم جانکاری لینے کارگل پہنچی تو پاکستانی آرمی نے انہیں پکڑ دیا اور ان میں سے پانچ کو شہید کر دیا نو مئی انیس سو ننیانوے پاکستانیوں کی گولاباری سے انڈین آرمی کا کارگل میں موجود گولابارود کا اسٹور برباد ہو گیا دس مئی انیس سو ننیانوے پہلی بار لداخ کے دراس کا اکسار اور مشکو سیکٹر میں پاکستانی دراندازوں کو دیکھا گیا چھبیس مئی انیس سو ننیانوے انڈین ائر فورس کو کاروائی کے لیے آرڈر دیئے گئے ستائیس مئی انیس سو ننیانوے کاروائی میں ہندوستانی ائر فورس نے پاکستان کے خلاف میک ٹونٹی سیون اور میک ٹونٹی نائن کا بھی استعمال کیا اور فلائٹ لیفٹینینٹ نچکیتہ کو بندی بنا لیا اٹھائیس مئی انیس سو ننیانوے پاکستان نے ایک میک سیونٹین ہیلیکاپٹر مار گرایا اور چار ہندوستانی جوان شہید ہو گئے ہندوستانی جوان مارے جا رہے تھے سب سے بڑی دکت تو یہ تھی کہ پاکستانی آرمی کو اونچائی کا فائدہ مل رہا تھا لڑائی کا دائرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا ہندوستانی آرمی کے شہید ہو رہے جوانوں کی پڑھتی تعداد نے حکومت کو بھی مضبوط فیصلے لینے کے لیے مجبور کر دیا دو جولائی انیس سو ننیانوے کو ہندوستانی فوج نے کارگل پر تین طرف سے حملہ بول دیا اس حملے کے دو دن کے اندر چار جولائی انیس سو ننیانوے کو ہندوستانی آرمی نے ٹائگر ہل پر قفضہ کر لیا اس کے ایک دن بعد پانچ جولائی کو انڈین آرمی نے ترات سیکٹر پر قبضہ کیا اس کے فوراں بعد پاکستان کے وزیر آزم نے بل کلنٹن کو بتایا کہ وہ کارگل سے اپنی آرمی کو ہٹا رہے ہیں سات جولائی انیس سو ننیانوے تک ہندوستان کے جابازوں نے بٹالک میں واقع زبر ہل پر قبضہ کر لیا گیارہ جولائی انیس سو ننیانوے کو پاکستانی رینجرز نے بٹالک سے بھاگنا شروع کر دیا چودہ جولائی انیس سو ننیانوے کا دن وہ تاریخی دن تھا جب اس وقت کے وزیر آزم اٹل بہاری واجپی نے آپریشن ویجے کی کامیابی کا اعلان کیا چھبیس جولائی انیس سو ننیانوے کو آفیشیلی لڑائی ختم ہو چکی تھی اور پی ایم نے اس دن کو ویجے دیوست کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا ہندوستانی آرمی نے اپنی جاوازی اور جوش سے لڑائی جیتی تھی کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر بیٹھے دشمنوں کو لڑائی لڑنے میں آسانی ہو رہی تھی ساتھی پاکستانی آرمی امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی تھی جس کا طور کافی مشکل تھا ان سب کے علاوہ ہندوستانی آرمی اپنی لائن آف کنٹرول کے اندر رہ کر ہی لڑائی جاری رکھنے کے لیے مجبور تھی ایلو سی پار کرنے پر بڑے بین الاقوامی جنگ کے شروع ہونے کا خطرہ تھا باجو دس کے ہندوستانی آرمی نے پاکستانیوں سے اپنا لہا منوایا اور انہیں دھول چٹائی بیور ریپورٹ زی میڈیا بیورٹ زی میڈیا